اسلام علیکم سٹیئر ویورز میں ہوں محمد صبدہ اور آپ کی خدمت میں اور آج آپ کو جو ہے کھوارٹ کی پہلی ہائی کو جو ہے اس کی مطلق بتاتے ہیں تو پہلی ہائی کو لکھنے والے جو پروفیسر ہیں کھوارٹ کی فرسٹ ہائی کو جو ہے بکس اس کی مطلق ڈسکشن کریں گی اس سے پہلے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں تو ہائی کو جو ہے یہ جپانی سنف سخن ہے جپان سے آئی ہے بعض کہتے ہیں اس کو شیگی نہیں لکھا بعض کہتے ہیں سولمی صدی میں ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے کونٹنٹ اسلم فیضی صاحب کے مطلق بتاتے ہیں اسلم فیضی صاحب نے جو ہے یہ دوہزار یارہ میں جو ہے غالباً انہوں نے یہ عدوی سنف جپان جپان کی شائری جو ہے میں ہائی کو لکھی اس کی یہ کتاب ہے چھیل میں اتری شام چھیل میں اتری شام میں جو ہے انہوں نے فطرت کے موضوعات پر لکھی ہے ہائی کو لیکن یاد رکھے ہائی کو کی مصرے جو ہے ہائی کو جو لکھی جاتی ہے وہ پانچ سات پانچ اس کے مصروں پر لکھی جاتی ہے یا اس کے کل ارکان جو ہے وہ سترہ ہوتے ہیں یہ جپانی شائر شیگین کے مطابق اس کے ارکان کی تعداد جو ہے کمی بیشی کی جا سکتی ہے وہ کیونکہ ساٹھ کے دہائی میں اردو میں ہائی کو کی جو ہے نشانات ہمیں ملتے ہیں انیس سو ساٹھ کے دہائی میں تو آر ایچ برت نے اس کا حوالہ جو ہے آر ایچ برت نے جو ہے ہسٹری آف ہائی کو کا مدبوعہ کلام ٹوکیو سے شائع کیا اور وہاں پہ اس نے وضاحت کی اس کی مطلق اسلام فیضی جو ہے جو ہائی کو لکھی ہیں جو انہوں نے کھوارٹ میں وہ خدا پر لکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے پاکیزہ ہستیوں پر لکھی ہے سنف سخن پر لکھی ہے خارجی مشہدات پر لکھی ہے موسموں پر لکھی ہے بہار پر لکھی ہے پھول پر لکھی ہے انہوں نے ہائی کو کی شائری کے جو احساسات اور جذبات کو فطرتی انداز میں پشکیا اور ان کی ہائی کو میں سادگی فطرت شناسی قدرت موسموں کا تصوف کا حمد و آنات کا منقبت کا دنیا کی بھی سباتی کا ذکر ملتا ہے تو ہم ان کی جو ہے ہائی کو آپ کو جھیل میں اتری شام سے جو ہے ہائی کو سناتے ہیں میری مٹی یو داس مت ہونا میرے میرے خزاؤں کے وار سہ کر بھی تیرے دامن میں پھول بھر دوں گا دوسری ہے جب دسمبر کی سرد راتوں میں جب دسمبر کی سرد راتوں میں زرت پتے بکھرنے لگتے ہیں میں بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہوں دوسری جو ہے ان کی ہائی کو جو ہے لکھتے ہیں نات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی نات رسول سنتا ہوں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے لہم دروت پڑتے ہوں اس طرح جو انہوں نے بہت سی ہائی کو لکھی ہیں جس نے پیار کی خوشبو دی خون میں ہے وہ تر نیزوں میں ہے وہ سر اور اس طرح انہوں نے جو ہے کئی موسموں پہ اور کئی جو ہے ہائی کو لکھی تو آج کے لیے آپ کو جو ہے اتنا ہی کافی ہے اور آپ لوگ جو ہے چھیلی مطری شام میں کتاب ہے جو اسلام فیضی صاحب بڑے اچھے مدرس بھی گزرے ہیں خوارٹ کے اور ان کے کئی شاگرد ہیں اور خوارٹ کے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تو آپ لوگ سے میری اپیل ہے اور درخواست ہے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور کومنٹ دیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لیٹریچرز تینک فور واشنگ